ہمارے ہاں ایک اور لفظ ہے اور یہ اتنی تقسیم غلط ہے اتنی تقسیم غلط ہے جس کا میں اب اتنا میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس پر وقت لگا دوں ہم نے ایک تقسیم کی ہوئی سڑے شوفی لوگ بٹھے ہوں گے سڑے پڑھاپو لوگ بٹھے ہوں گے سڑے گونیالے لوگ بٹھے ہوں گے اور شریعت تکیں بھول دیئے تکریب تک بھول دیئے بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شریعت بات ایسی ہوئی شریعت شریعت تیر مارس تیر مارس تیر مارس تیر مارس تیر مارس اپنے آگوں بچاوان دعا خوبصورت طریقہ تیر مارس 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 جارہ ہر گئے میں نے درمال نہیں مقابلت مار سکتے میں تھا آجا شریعت دی میں نے سور سمجھے نکائی نہیں شریعت تو کیوں نہیں اس تو اگائے مندل ہے اب یہ میں کیا کروں میں کیا کہوں میں بڑے عدم سے اعترام سے کہہ رہا اپنے آپ کو چھپانے کے لئے اپنے آپ کی کمزوریوں کو بچانے کے لئے آسان اے پوری بات صحیح ہے یہ جتنی باتیں میں نے کیا لفظ بلکل صحیح ہے خلق نہیں ہے یہ نمازہ میں موزان پوری کارون ہوئے یہ تو آگی ہے مار فکر تو بچایا نا اپنے دامن کو مگر کن کن سورت الفاظ سے میں آسان کروں چلو ٹھیک ہے دیکھو بھائی میں پندسائے چاروں شہیاں ہی کو شریعت طریقت حقیقت مار فکر یہ چاروں چیزیں ایک ہی ہیں بس اس شریعت کے الگ الگ درجے ہیں پر 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 اپنے اتا دے بنجی پر 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 اللہ دے بنجی نہیں کر دے اللہ والے نہیں کر دے میں بار بار کہہ نہیں کر دے لیکن یہ وہ لوگوں نے نقصان پہنچایا ہو رہا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں شریعت میں کیونکہ مثال دے نہیں ہوں اس واسطے کھڑا ہوں شریعت کا معنی ہے قانون کیا معنی ہے کیا معنی ہے قانون اور آسان کرو شریعت کا معنی ہے حکم شریعت کا معنی ہے اور خجر صلیبان پڑی اہم تری جملے ہیں آخری ہیں اور ضروری ہیں اور اور ٹوڑی دوہاد اصدکہ ہیں میں چھیں طریق ہوں ویسے ہی حج دے چلا جانا ہے تو زیدہ وڑے ہی سہی ہی توڑے میں قابو یا رکوے دے آنا ہے مرے بھائی خج صاحب عمرہ کر کے آئے میں انہوں نے بتایا میں کہا چلوئے نا میں انہوں خوش قبری سنائیے میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں اگر میں جانا پہ عرص پاک تھے تو میں دسے سامائی چھے تاریخ ہوں شام ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں حج کرنے کے لئے سنو بھائی شریعت یہ آرڈر ہے آرڈر قانون حکم ہے طریقت کیا اس حکم کو پورا کرنا طریقت ابی ساتھ نماز پڑھو عقیم السلام فصول لی ربکا ون آر بس اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی کا عقیم السلام نماز پڑھو قائم کرو یہ کیا ہے آرڈر یہ کیا ہے آرڈر آرڈر یہ شریعت ہے نماز پڑھو قربانی کر یہ شریعت ہے پڑھنے کی پڑھنے کی اللہ اکبر اللہ اب یہ جو ہمیں پڑھنے کا طریقہ سکھایا اللہ میرے نبی نے اس پڑھنے کے عمل کو طریقت کرتا ہے اللہ 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 حضور خود پاک کے کتاب میں یہ چیز لکھیں ہے اس شریعت اقوالی و قریفت اقوالی اقوالی کول کی جمع میرے کول میری اگلت میرا آرڈر ہے میرا حکم ہے شریعت کیا ہے اچھا آپ میں کوئے اس میں اندر بھی بڑا رات ہے اے اچھے بندہ آیا اللہ اقوال اللہ اقوال اللہ فرمایا اس کے اقوال ہاری کا مان اس کو بڑا مان ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اللہ اقوال میرے بھائیوں قدائیں اپنا ہاری مان کے ہک واری نماز پڑھ ہوں دی تو اساں چھوڑ نہیں کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آری مان آری تو بھی مانے آری تو مانے نہیں آکڑ یہ کھڑ ہوتی ہے تو بھی اس طرح تو نہیں کام بنے گا نا سبحان اللہ یہ انہیں سنگا نہیں میں آگے نہیں کرنا چاہتا میں اس اگلے حقیقت پر آنا چاہتا ہوں اب دیکھیں اب دو کام ہو گئے اللہ اقوال آرڑ بھی مانا گیا طریقہ بھی شروع ہو گیا اچھا اب یہ ایک رقات دو رقات پجر کی دو رقات اب جو اثر پڑھنے چار رقات جو مگر پڑھنے تین رقات فرق بے بیاں کریں اچھا اب اس میں پوری کی تے مجمہ اپنے مگرک دے پوری کرن لگا باقی نماز یا دعا مگرن لگا تے اے بندہ شکریہ 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 گا جو شکریہ 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 طریقہ پر ملو گئے میں کہا وہ یہ بھی چیز ہے صرف بتایا نہیں گیا کل جن میں ڈالا گیا کم یہ الگ نہیں اللہ اکبر بھی کہا آرڈر بھی منیا نماز بھی پڑی جانے ہوئے جتی چاہ گیا اور ہاں جتیاں دے لائے جوٹی اٹھا کر گیا پیسے اٹھا کر گیا نقصان اٹھا کر گیا تو کیا آپ چوری کرنے والا نماز ہی کہہ رائے گا اللہ اکبر یہ شریعت اور طریقت ہے حقیقت یہ ہے کہ میں صرف تیری پر ہوں میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اپنی قوم نو دس دیکھو علماء بیٹھے ہیں یہ میرے بچے علماء بیٹھے ہیں قُلْ جو سارے جہان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے میں قید پارو نہیں آیا قیدی پارو آیا تیری پارو آیا تیرے لیے آیا تیرا نام سن کر آیا تیری خاتے رہا تیرے لیے سر جھکایا تیرے لیے قیام کیا تیرے لیے ہاتھ بازے تیرے لیے گرگن آیا تیرے لیے ماتا رکھا تیرے لیے بیڑی رکھ سوڑی زمین پر تیرے لیے چھپ گیا مجسمہ اینس بن گیا کوئی غرض نہیں صرف تینوں راضی کرنا سبحان نہ عجب ہے پیر صاحب نہ دکھلاوا ہے بندے کے ائیے بھی اللہ رکھ پیدا ہوئے کہا کریں ہم تو کمزور لوگ ہیں جنہ دونہ اب کو بھی تمنا اللہ تیتا پتہ ہے آسر پین دی پانوچھی میں آئے تو کوئی ایو جو ایسورت بنا کوئی ایو جا احسان فرما کہ ساکھ دی اس عبادت تیرے سوا کو نہ دکھا ہے کوئی نہ دیکھے اب یہ کیفیت جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں حقیقت اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت حقیقت اچھا میں کروکا نماز چاہاں ایتھائی شریعت بھی مچھے کروکتی ہے ایتھائی طریقت ہے ایتھائی حقیقت ہے تیرہا لیا شریعت دور ہوں دی تیرہا لیا تیرہا لیا تیرہا لیا تیرہا لیا حقیقت مڑتا ہے اس کوئی کا دور ہوں وہ بیچارے موجھڑ پا دیکھا او بھئی میرے نبی کے دین کی جو حقیقت ہے شریعت ہے اسی میں سب کچھ ہے اب اگلہ کی مذہبی سمجھانا چاہتے ہیں میرے بیلیوں غور فرماؤ جب تک یہ ایتھائی پھر اللہ والے شہر ہیں وہ اپنا جان کے فٹ کر لینا ہے عام لگت مسئلہ سپیکر سے کر دی حفظ تصویر پھری تے دل نام پھرے آ کی کرنا تصویر پھڑکے ہوں آگے آگے تو اڑا خاندان اس شان کے لائک ہے ٹھیک فرماؤں سبحانہ تصویر پھیڑی یہ سمجھا رہے ہیں اچھا سمجھا رہے ہیں آنا ان کو در تی تیساں سے پڑھ دے لیں اتفاق ہے آپ لوگ تو پڑھتے رہے ہیں ہم نے یہاں تو نکلنی ہیں بولی صاحب دے بوجھے چھو یہاں نکلنی ہیں پیر صاحب دے بوجھے جیسے راست آئیں کر دینا تصویر پھیڑی ایسے راست آئیں ایسے راست آئیں کر دینا تصویر پھڑا دے لیں دن پڑھا نہ رہا اور انہوں جو بات سمجھا رہے تھے وہ میں نے جو پہلی بات کی ہے نماز پڑھ کے چوری کر دی سبحانہ رفیہ لالہ کہہ کے چوری کر سبحانہ رفیہ لازیم کر کے چوری کر تصویر پھیڑی تے دل نہ پھیڑیا کی کرنا تصویر پھڑ کے ہوں علم پڑیا پر عدب نہ سکھےیا عقی کرنا علم پڑھ کے مو اپنی جہالت پہلی پڑھ کے مو پڑھ کے مو پڑھ کے درست دینا ہے تیرے کوئی پیچھے بوڑوں گا ایماؤس تو تشریح نہیں کر سکتا تو درست دیتا ہے ان لوگوں کو اما عزبوس کیا ہے ناسود کیا ہے لہود کیا ہے جبرود کیا ہے ملکود کیا ہے دیکھ پتہ ہی نہیں وعدت الموجود کیا ہے وعدت شہود کیا ہے جو اتنے بڑے بڑے لوگ لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے انت جس مقام پر پہنچے وہ وہی چیز تھی جس کو مرے نبی مجھے سباہ سباہ شریف شہدی دیناب کسی لکھا کہ کرتے انتو پہنے لوگ پھارے گئے بگن کی کیا تھا سموری اگر ہتم کر دو بھی میں کہتا ہوں بھائی پوری کائنات اس کے ظہور کی کوئی اصل سمورت ہے میرے جملہ جائے جائے گا اس ذات کی یہ بھی انشارہ بھی علامہ پسند نہیں کرتے اللہ کی ذات کے ظہور کامل جس پر مذہر کامل کا لفظ استعمال ہو وہ ذات اگر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے جو اس کی مذہر کامل ہے جو مذہر کامل ہے اس کو کرنا کیوں بھول جاتے ہیں لا شریف اللہ کیوں بھول جاتے ہیں جس کی کوئی کوئی شریف نہیں ہے یہ میرے عزیزان اس میں بعض اچھے خاصے علماء ہیں جس کا کوئی جل نہیں ہے میں نہیں کہتا لم یلد ولم یولد قرآن کہتا ولم یقل لہو کفو وان احد میں نہیں کہتا قرآن کہتا جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ جس کا کوئی حصہ جز ہے سبحان اللہ وہ اللہ وہ اللہ اچھے میں سمجھائیے رہا تھا کہ جب یہ نہیں ایسی بات ہوئی نا تو نا فرمایا اچھے گھر چلہ جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں رہے دس سال میرے نبی نیت خواہ 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 اللہ والے نیک لوگوں کو رشانہ بناتا ہے یہ وہ ہمیں یہ نسیجت کرنا ہے چلہ کھٹے آتے کچھ نہ کھٹے میں ساڈی گال نہیں کرنا میں دیدہ سے لیکن میں چونکہ بات جگہ دید اگر دید اگر دوران میں پھلاک کرن جانا اکثر مندے مجھا بھی جانا اکثر مندے ہڈی گر ڈنکار پہنچا بہت سادہ ناثر میں نہیں ستوائی کینا آپ نے نہیں سمجھے یہ تو اچھی بات یہ لو اتنا پڑا پڑا رہے جائے تو بڑی اچھی بات اسے چلے ایک اور نقص کہہ دیتا ہوں آسان بعض دوستوں کا حال میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو درست ہوگا انڈا ویڈی پھنجابی کی پھنجابی انگریزی کی انگریزی اب کیا کرو بھی یہ ہے جب ایسی لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں اوہ چلا تٹیا اتے کجنا تٹیا کی کرنا چلیا جاگ بینا جاگ بینا دودھ جمد نبا آہو بامے لال ہومن کڑ کڑ کے دودھ چلو نہ کرو بندوں کو عبادت سے چلو کرتے شریعت سے باگی کرتے لوگوں کو یہ ہے ہمارا پیزام یہ ہے ہمارا تصور یہ ہے خان کا ہی نظام یہ ہے ہمارا در اللہ کرے میں صحیح سنالا آپ فرمانے کاٹھ کی مالا جگ پھیرت تو من کی مالا پھر کھڑ